بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پردیسیوں کے لئے ایک اور میں ایسے آفر بول سکتا ہوں مکتب عمل کے سرف سے آپ بول رہے ہیں آپ وزارت مواد البشریہ کے طرف سے بول رہے ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی ان کا ادارہ ہے جی اچھا میں الوج میں کام کر چکا ہوں چھوٹے شہر سے میں آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں اگر آپ میں سے کسی بھائی نے وزٹ کیا ہوگا تو اسے پتا ہوگا تبوک کی طرف جائیں تو عمل سے آگے چھوٹا شہر ہے جی سمندر کے اوپر اور میں نے تقریباً شیمہ گزارے ہیں بہت سی لائی ویڈیو وہاں سے آپ کو شیئر کی وہاں پر بھی میں نے ان کا ادارہ دیکھا وزارت مواد البشریہ یعنی سمپل حفاظ میں مکتب عمل وہاں پر آپ کوئی بھی کسی قسم کے اپنے کفیل کے متعلق کیس لے جا سکتے ہیں ان کے پاس اچھا ان کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے اور ایک چیز یہاں پر اور کے لئے کر رہوں اگر آج اب ہمیں ریسٹ ہوتی ہے جو کہ ابھی بھی چل رہی ہے نومے مارکی پندرہ طریق تقریباً ہوتی ہے بارہ بچے سے یعنی کہ تین بچے تک کام کے اوپر پربندی ہوتی ہے دھوپ میں تو اس کے اوپر بھی جب بندے آپ کو کوئی پکڑتے ہیں تو وہ مکتب وزارت مواد البشریہ یعنی کہ مکتب عمل والے بندے ہوتے ہیں تین ہزار ریال کا فائن ہوتا ہے ہر اقامے کے اوپر اور وہ فائن ہوتا آپ کے اقامے کے اوپر یہ لیکن کمپنی پی کرتی ہے میں نے کیونکہ وہ دیکھا ہے کچھ بندے پکڑے گئے اور بعد میں تنازل کروایا لیکن وہ نہیں کٹا گیا ان سے کیونکہ وہ کمپنی کے خاتم ہی جاتا ہے تو بارہل جی ان کی طرف سے یہ آپ کے لئے آفر ہے جی میں یہی بول سکتا ہوں باگی اچھا میں بندے سن لیتی ہیں ایسی کچھ باتیں کیس کے مطلق مجھے وارس اپ میں جس کے نمبر شیئر کرتا ہوں بہت سے بندے پوچھتے ہیں بائی کفیل یہ ہے بائی کفیل وہ ہے کاما نہیں ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے سریند دی رہا ہے میرے ساتھ یہ ذاتی کر رہا ہے تو میں ان کو مشورہ آگے سے جب دیتا ہوں تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہم میں آپ کو سمپل حفاظ میں بودھوں میں یہ کچھ تلخ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہم صرف مشورہ لیتے ہیں مشورہ پوچھتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل درام دنی کرتے ہیں یہ کنفرم بات ہے ابھی بھی آپ یہ خبر میری سن لیں گے اگر آپ میں سے کوئی بھی خدانہ خواستہ اس کے مطلق زیادتی ہو رہی ہے لیکن آپ ایکشن نہیں لیں گے حالانکہ آپ کا یہ رائٹ ہے جی اس کے اوپر آپ کو کوئی سزا نہیں ہونے والی ہے آپ کا کوئی خروج نہیں لگنے والا ہے آپ کو کوئی جیل نہیں ہونے والی ہے یہ میں پہلے کلیر کر دوں ہوگا یہ جی پانچ ہزار ریال کا فائن ہے ہر اس امپلائر کے اوپر ہر اس کفیل کے اوپر کمپنی مسسے کے اوپر کس کے اوپر جس کے بھی آپ انڈرکان کر رہے ہیں اس کے اوپر پانچ ہزار ریال کا فائن ہوگا اگر وہ بندہ اگر وہ کمپنی مسسہ آپ کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے مثال کے طور پر ہفتہ وار چھٹی یا کوئی بھی آپ نے اس سے اقد کیا ہوا ہے یعنی کہ ہفتے میں جمعے والی دن ریسٹ ہوتی ہے وہ آپ کو جمعے والی دن کی ریسٹ بنی دے رہا ہے آپ سے کامی لیے جا رہا ہے اسی سیلری میں اور یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی اقد کیا ہوا ہے ہفتے میں دو دن چھوٹی کا ٹھیک ہے یا میں چھوٹی کروں گا ہی نہیں اضافی پیسے لوں گا پھر تو ٹھیک ہے اگر آپ نے اقد کی اقسم ہو رہا یہی ہے جمعے والی دن چھوٹی ہوتے ہیں جمعے والی دن بھی آپ سے کام لے رہا ہے اور آپ کو اضافی رقم نہیں دے رکھا ہے اس صورت میں بھی آپ شکایت ان سے لگا کر ان کو یعنی کہ آپ کا کفیل کو پانچ ہزار ایل کے فائن ہوگا اور آپ کا وہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر دیں گے کہ آپ کا کفیل اس کے بعد آپ سے جمعے والی دن کا کام بھی نہیں لے گا اگر آپ کو پیسے دے گا آپ کی مرضی ہوگی تو آپ کریں گے اس کے بعد جی اگر جتنے دن آپ نے کام کیا ہے اگر اس سے زیادہ کام یعنی کہ ایک دن میں آپ نے بات کی ہوئی ہے میں صبح سات بجے گھر سے دیکھ لوں گا آٹھ بڑے ڈوٹی شروع ہوگی اور پانچ بجے چار بجے ریسٹ ہوتی کمپنیز جو بڑی ہیں ان میں آٹھ سے چار بجے تک کام چلتا ہے جی اور کچھ کمپنیز میں میں نے دیکھا سات سے چار بجے تک کام چلتا ہے لیکن ایسا بالکل نہیں میں نے دیکھا تک کا ڈوٹی کا بولا جا رہا ہے تو آپ سے ایک دو گھنٹے روز زیادہ لگوائے جا رہے ہیں اس صورت میں بھی آپ شکیت در جکل آ سکتے ہیں اور آپ یعنی کہ اپنے جو آپ کے اوپر عذاب وہ دو گھنٹے کا ڈالتا ہے اس سے جان چھوڑا سکتے ہیں آگے آجی دن میں آپ ریسٹ کرتے ہیں دن میں ریسٹ میٹ کے مطالق میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا بارہ سے تین تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے آپ سے کام نہیں لے گئے ان کو پتا ہے فائن ہو جاتا ہے اگر دھوب کے باہر بلنگ وغیرہ کے اندر کام ہے پھر بھی آپ سے اگر وہ ریسٹ ٹیم ایک گھٹا تو بنتا ہی ہے اس دوران بھی وہ بندہ آپ سے کام لے رہا ہے تو وہ بھی اسی زومرے میں آئے گا تو یہ وزارت موال انوشیل کے طرف سے ایک ٹویٹ تھی میں نے بھولا آپ کے ساتھ شیئر کرتا چاہوں بھائی اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں آپ یقین کریں جدہ میں میں ابھی بہت سے مسائل محکمہ تنظیف سے کہا ہے ساتھ آپ کے ساتھ لائی ویڈیو شیئر کرتا چکا دو دوستوں نے کیس کیا ہوا تھا ان کے مکمل معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے یا ہوں کیا کچھ بنا تو یہ بھائی ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے اور وہ دونوں الحمدللہ بھی پاکستان میں موجود ہیں اپنے پیسے لے کر ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بات وغیرہ کر لی ابھی کیا بنے گا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا تو یہ بھائی قدم اٹھانے پڑتی ہیں اگر آپ تنگ ہیں اگر آپ کا چلتا ہے تو چلائیں